اور اب یہ خبر کے ملک میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر بحال ہو گئی ہیں آج سے پرائمری اور آٹھ بھی جماعت کی سکولز بھی کھل جائیں گے یونیورسٹیز بھی کل سے کھل جائیں گی پفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا اپنے ٹوئیٹ میں نے خواہشات کا اظہار بچے بھی دوبارہ سکول جانے کے لیے بہت خوش ہیں اور بچوں کی کیا تاثرات ہیں ایس او پیس کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے یہی سب کو جانیں گے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں اسلام آباد سے راہ و رزوان ہمیں آگاہ کریں گے لاہور میں صورتحال کیا ہے صدیر چودری سے جانیں گے جبکہ کراچی سے ہمارے نمائندے راہ و افنان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سکولز کھل گئے ہیں وہ بھی اسی بارے میں ہمیں بتائیں گے سب سے پہلے کراچی کا ہی رکھ کر لیتے ہیں راہ و افنان بتائیے گا ایس او پیز کو کس حد تک سکولز میں فالو کیا جا رہا ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ عجب الکل ملک بھرک میں تعلیمی ادارے دو ماہ بعد کھل چکے ہیں تدریسی عمل مکمل طور پر بحال ہو چکا ہے ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے قبل ایس او پیز کو فالو نہ کرنے پر محکمہ تعلیم کی جانب سے کاربائیاں کی گئی تھی اور بعض سکولزوں کو بند کر دیا تھا تو ہم آسد پرنسپل صاحبہ موجود ہیں ان سے جانیں گے میڈم یہ بتا ہے کتنا چیلنج ہے ماہ بعد اسکول کا کھلنا کیا آپ لوگ کورسز کمپلیٹ کروا پائیں گے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے ایس او پیز پر عمل درامت کرانا مشکل ہوتا ہے دیکھیں ہماری تو سب سے پہلے یہی کوشش ہے کہ میکزیمم طور پر ہم ایس او پیز کو اپلائے کروائیں اس جیسے مثلا کہ بچے کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے ہاتھ سینٹائز کیے جاتے ہیں اس کے بعد اسکول کے اندر ان کو سوشل ڈسٹنسنگ سے بٹھایا جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے ہائیبریٹ سسٹم رکھا ہے کہ ففٹی پرسنٹ ایک دن بچے آ رہے ہیں ایک گروپ میں نیکس دے انادر گروپ آ رہا ہے پھر ڈیفنیٹلی آٹومیٹیکلی سوشل ڈسٹنسنگ ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ ایک سیٹ کو چھوڑ کے ایک سیٹ پہ بچا بٹھایا جا رہا ہے پھر ان کو ہاتھ ہونے کی فیسلٹیز ہیں ان کو اس چیز کو گائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اگر کوئی چیز ٹچ کر رہے ہیں انیسیسری کسی اور کی چیز 30 جون تک جو ہے وہ کورسز کمپلیٹ کرنے ہیں کیونکہ اس کے بعد دو اگست نئی تعلیمی سیشن کا آگاز ہوگا تو 30 جون تک آپ کورسز کمپلیٹ کرلیں گی انشاءاللہ ہمیں تو کوئی ایس سچ پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایس پر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن 15 جولائے سے آن لائن کلاسز شروع کر دی تھی اور کنٹینیویسلی ہم آن لائن کلاسز کو لیے ہوئے ہیں ساتھ اور بیچ میں جب بچے کھل آ رہے ہیں جیسے ہائیبرٹ پہ بھی جو آ رہے ہیں گروپ وہ تو فیزیکلی پڑھ رہا ہے جو نہیں آ رہا ہے وہ آن لائن چل رہا ہے گھر پہ تو ہمیں ایس سچ کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیبرٹ اور موڈل کے کراچی سے راہ افنان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھا اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اسلام آباد کا رکھ کریں گے جہاں پر ہمارے رمائندے راہ و رزوان موجود ہیں راہ و رزوان بتائیے گا ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوئے شہر اقتدار کی کیا صورتحال ہے ایس او پیس کو فالو کیا جارہا ہے اسکول میں جی اگر اسلام آباد کی بات کیا تھا اسلام آباد میں تھے جو آج تردیسی عمل کا مکمل بازاپتہ طور پر آغاز ہو چکا ہے اٹھارہ جنوی سے جو ہے مختلف کلاسیز جو ہے آٹھوی سے لے کے باروی تک کلاسیز کا آغاز کیا گیا تھا لیکن آج تو جو تمام جو فاقی درکومن جو عمل ہے تردیس کا عمل تشکولوں میں شروع ہو چکا ہے اگر بات کی ایس او پیس کی تو بڑے سختی کے ساتھ عمل کیا جارہا ہے سب سے پہلے نشانات لگائے گئے ہیں بچے ان نشانوں پر آکے کھڑے تو اس کے بعد بچوں کو جو ہے ٹمپریچر چیک کیا جا رہا ہے ماسک لازمی ہے ماسک کے پر کسی بچے کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا اس کے علاوہ جو ہے سینٹائزر یوز کیا جا رہا ہے اور پرنسپل خود جو ہے صبح یہاں پر مجود تھے تمام ٹیچر جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور سخت ترین حفاظتی دمائے اور کلاس روم کے اندر بھی ہم گئے ہیں تو تردیس کامل ہم نے خود دیکھا ہے تو وہاں پر جو ہے تقریباً ایک سٹریٹ چھوڑ کے دوسری سٹریٹ پر جو ہے بچوں کو پڑھایا گیا ہے بیٹ میں گیپ دیا گیا ہے اور ٹیچر بار بار جو ہے بچوں کو مختلف جگہ پر آگائی فرام کریں گے آپ نے کسی چیز کو چھونا نہیں ہے اسکول کی کینٹین مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے اور کسی بھی کسی بھی کوئی چیز لینے کا منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے آج چور پر آج جو بڑے خوش دکھائی دیئے صبح صبح چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اسکول کی طرف آ رہے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں اسکول گھر میں بیٹھ بیٹھ کے ہم بور ہو گئے تھے آج ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے اور ہم جو ہے اپنی تردیس کا عمل جو ہے شروع کریں گے دیکھا جائے اسکول کے والدین آج خود بچوں کو چھوڑنے زیادہ تر والدین اپنی گاڑی میں موٹسائیکل پر یا پیدل خود اپنے بچوں کو چھوڑنے آرہے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی اس اوپیز پر مکمل عمل درامت کر رہے ہیں اس کے علاوہ اسکول میں بھی کیا جا رہا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بچوں کو اسکول میں جو وین جو چھوڑنے آرہی ہیں ان میں اس اوپیز پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا وین میں یہ ہوتا ہے کہ وین میں بچے کو کھچا کر بھر کے لے کے آیا جا رہا لیکن والدین یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وبا کے پیش نظر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم خود اسکول لے کے آئیں تاکہ بچے جو وبا سے بچ سکیں اس کے علاوہ پرنسپل کبھی یہی کہنا تھا کہ اسکول میں ہم نے سختی کے ساتھ عمل درامت کر رہے ہیں کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں بھی نہ اور فاصلہ رکھیں ان کا یہی کہنا تھا کہ بچے اپنے گھر سے لنچ باکس لے کے آئیں گے اسی میں ان کے لئے کھانے کی چیزیں لے کے آئیں گے یہاں پر کینٹین بلکل بند کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ زیادہ جو ہے ہم فارتی اقدامات پر عمل کر سکیں ان کا یہ کہنا ہے بچوں کا پہلے ہی جو ہے کافی جو ہے تدیسی عمل جو ہے بچوں کو ضائع ہو چکے تو مزید جو ہے ہم یہ نہیں چاہتے تو بچے بچے بھی کافی خوش دکھائے بچوں کو یہی کہنا تھا کہ ہم بھی کوشی کر رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یہ پتہ کہ کرونا واقعی ویسے ان کا کافی نقصان ہو چکا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم مسلسل یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے دوستوں سے دور رہ کے بات کر رہے ہیں اور پڑھائی پر عمل کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے سٹوڈنٹس بھی آج خوشی خوشی سکول آئے ہیں ایس او پیس کو فالو کر رہے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تدریسی عمل کا اب باقاعدہ طور پر آغاز ہونا چاہیے بہت دقصان ہو چکا ہے تعلیم کا لاہور میں صورتحال کیا ہے صدیر چودری سے جان لیتے ہیں صدیر چودری بتائیے گا اتنے دن کے بعد سکولز کھلے ہیں بچوں کے کیا تاثرات ہیں کتنے خوش ہیں اور ایس او پیس کے حوالے سے بتائیے گا انتظامات سکولز میں کتنے اتمنان باکش ہیں بلکل ملک بھر کی طرح آج لاہور میں بھی سرکاریوں پرائیوٹ سکولز کھل گئے ہیں جس سے تدریسی عمل شروع ہو چکا ہے بچے آج صبح بڑے خوش نظر آ رہے تھے تھنڈی تھنڈی ہوایے چل رہی ہیں لاہور میں سخت سردی بھی ہے اور میٹھی میٹھی دھوپ بھی ہے بچوں نے انجوائے کیا اپنے گھر سے ناشتہ بھی لے کر آئے ہیں دوسری طرف سکولوں نے ایس او پیس پر کس ساتھ تک عمل کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے گورنمنٹ سکول کے ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں السلام علیکم سر دو ماہ کے بعد سکول کھلے ہیں تو آپ نے ایس او پیس پر کیا عمل کیا ہے اور بچوں پر کس طرح عمل کرانے کے لیے کیا حکمات دیئے ہیں الحمدللہ جی آج بچے بڑے پرجوش ہیں اور ہماری جو حاضری ہے 95 فیصد کے قریب ہے اور ایس او پیس کے حوالے سے میں بات کروں کہ تمام ایس او پیس پر عمل کیا جا رہا ہے اور بچوں کا ٹیمپریچر نوٹ کیا جا رہا ہے گیٹ پہ اور ہینڈ واشنگ کے علیے سے ان کے سینٹرائزنگ کی جا رہی ہے اور کلاسز میں بھی یہ چیزیں اویلیبل ہیں باترومز میں بھی سابن اور سینٹرائزر اویلیبل ہیں تو تمام ایس او پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے تمام ایس او پیس کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جیسے بھی گورنمنٹ نے حکم دیا تھا ہدایت کی تھی ان پر پورا عمل کیا جا رہا ہے دوسری طرف یہاں پر جو بڑی اچھی بات ہے بچوں میں یہ خوشی کی لہر ہے کہ حکومت تعلیم دوست ہے انہوں نے دو ماہ کے بعد سکول کھول دیئے ہیں جبکہ پوری دنیا میں تدریسی عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے لیکن پاکستانی حکومت تعلیم پر توجہ دے رہی ہے اور سکول کھولنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کے تعلیمی کیریئر کے برے میں فکر مند ہے سدھیر ساتھی موجود رہیے گا لاہور کی صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ایس او پیس پر کتنا عمل درامت ہو رہا ہے پشاور میں دو ماہ کے بعد آج سکول کھلے ہیں یہ جان لیتے ہیں آصف شکور ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آصف جی پرائمری کلاسز کا بھی آغاز ہے اور جو بچے ہیں وہ اب کلاسز میں بقاعدہ طور پر موجود ہیں سوشل ڈسٹنسز کا جو ہے وہ بھی خیال رکھا جا رہا ہے اس وقت ہم سکس اے جو کلاس ہے اس کے باہر موجود ہیں ٹیچر سے بقاعدہ اجازت لے کے ہم کلاس میں داخل ہوں گے سر میں آئی کمین میں آپ کی کلاس کو زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہ رہا یہ کلاس سکس اے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور سوشل ڈسٹنس کے مطابق الٹرنیٹ جو رول نمبر ہیں اس کے لحاظ سے یہ بچے یہاں پر موجود ہیں ٹیچر جو ہیں وہ ان کے جو پڑھائی کا سلسلہ ہے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے ٹیچر سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی سر بتائیں کہ کافی حرج ہوا ہے پچھلے ایک سال سے ہی تقریباً موطل رہی ہیں کیا سلسلہ ہے کیسے آپ اس کو جو ہے کمپلیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل ڈسٹنس میں رکھ کر اس پیس کا خیال رکھ کر اس کے اندر جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے بچوں کا وقت چونکہ بہت زیادہ زائی ہو چکا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کریں بچوں کو گھر میں بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہوگا اور سکول میں بھی تو ہمیں کوشش بہت زیادہ کرنی چاہیے جی اور استاد محترم کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو پچھلے پورے سال میں تعلیمی سلسلہ معتل رہا تھا اس سے کافی حرج ہوا ہے بچوں کا اور اب جو ہے محنت دگنی کرنی پڑی گی نہ صرف بچوں کو ساتعزہ کو بھی اور پھر والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پچھلے پورے سال میں جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ معتل رہا ہے بل بھر میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے